اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب پیارے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ فلسطین کامیاب ہو چکا ہے جیت گیا ہے اللہ کا فضل و قرم بے پناہ برکتوں کا ونزل ہوا ہے دوستو پیارے عزیزو فلسطین کے مسلمان مظلو مسلمان کے لئے سبھی لوگ دعا کریں کہ مولا کریم انہیں ہر پریشانیوں سے آزمائزوں سے محفوظ رکھیں آج فلسطین پر لوگ ہر طرف سے پریشان کر رہے ہیں فلسطین کو لوگ پریشان کر رہے ہیں دوستو فلسطین کبھی ہار نہیں سکتا کبھی مجبور نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہاں پر مسجد اقصہ ہے اور مسجد اقصہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا مسجد اقصہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مسجد اقصہ کے لئے ایک دو نہیں بلکہ ستاون مسلم ممالک جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے حفاظت کے لئے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ستاون مسلم ممالک نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے اب فلسطین بالکل کامیاب سے ہم کنار ہے آپ حضرات سے دعا کی اپیل ہے کہ سبھی لوگ ملک فلسطین کے لئے اور وہاں کے مومنوں کے لئے دعا خیر کریں کہ مولا کریم ان لوگوں کو ہر پریشانیوں سے محفظ معمون عطا فرمائیں پیارے دوستو ملک فلسطین میں مسجد اقصہ ہے اور جب تک وہاں مسجد اقصہ ہے فلسطین کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا نہ مسجد اقصہ کا اس لئے کہ مسجد اقصہ کے بارے میں قرآن عظیم میں آیا ہے اور جب تک قرآن عظیم میں یہ آیت تیبہ رہے گا کوئی مسجد اقصہ کو ٹچ نہیں کر سکتا قرآن میں رب نے فرمایا ہے سبحان اللذی اصرا بیعبدہی لائلم من المسجد الحرام الہ المسجد الاقصہ تو مسجد اقصہ کے بارے میں رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے اور جس کی تعریف جس کے بارے میں بیان رب کائنات کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے پیارے دوستو آج جمعہ کا دین ہے سجد الایام ہے آج سبھی حضرات دعائے خیر کریں کہ مولا کریم فلسطین کو اور فلسطین میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہر فریشانوی سے محفوظ معامل عطا فرمائیں آج جمعہ کے ٹیم خصوصیت کے ساتھ سبھی حضرات دعا کریں کہ ملک میں امن و شانتی رہے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کہ مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان میں بھی امن و شانتی قائم و دائم رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی